اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں پاورا پاکستان اور میں ہوں تحسین اکبر دوستو آج بات ہوگی پاکستان کے بارے میں کہ پاکستان نے کونٹ سے ایسے ہتھیار یا ویپنز بنائے ہیں جو کہ اس کوالٹی کے یا اس لیول کے امریکہ بھی نہیں بنا پایا تو شروع کرتے ہیں سینٹری فیگل مشین سے جو کہ پاکستان نے بہت ہی عالق درجے کی بنائی ہے سینٹری فیگل مشین جو ہے وہ ایک یورنیم کو افسردہ کرنے والی مشین ہے یہ مشین جو ہے وہ دنیا میں جتنے بھی یورنیم افسردہ کرنے والے ملک ہیں انہوں نے اب سب نے ہی اسی کے ذریعے ہی یورنیم افسردہ کرتے ہیں آخر پاکستان نے ایسی کیا چیز اس کے اندر ڈویلپ کی ہے کہ پاکستان کی یہ مشین جو ہے باقی ملکوں سے ڈیفرنٹ ہے اصل میں پاکستان نے ایسی مشین بنائی ہے جو کہ کئی ہفتے تک چل سکتی ہے سینٹری فیگل مشین جو ہے وہ اپنی سپیڈ کی وجہ سے جو کہ ایک سیکنڈ میں دھائی سو تین سو چکر لگاتی ہے اور سپیڈ کی وجہ سے وہ چند گھنٹوں میں ٹوٹ جاتی ہے ٹھیک ہے یہ ناکارہ ہو جاتی ہے تو پاکستان واحد ملک ہے جس نے ایک ایسی سینٹری فیگل مشین بنائی جو کہ کئی ہفتوں تک چل سکتی ہے کار آمد رہا سکتی ہے اور اس کی دوسرے پہلو یہ ہے کہ ایسی مشین ہے جو ہنڈرڈ پرسنٹ نائنٹی سیون پرسنٹ سوری نائنٹی سیون پرسنٹ جو ہے وہ یونیم کو افسردہ کرتی ہے جس کے بعد آپ جو ہے وہ اس مشین کو دیکھ سکتے ہیں چھو سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کا تابکاری اس میں نہیں رہتی جبکہ جو انڈیا نے مشین نے بنائی ہیں افسردہ کرنے والی وہ فیفٹی پرسنٹ یونیم کو افسردہ کرتی ہیں جس کی وجہ سے اس کے اندر تابکاری رہتی ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ انڈیا میں تابکاری کے اثرات کی وجہ سے بہت سے سائنس دان بھمار ہوتے ہیں اور بہت سے زیادہ ان کی تابکاری پھیلتی ہے اس کا دوسرا نقصان یہ ہے کہ اگر ویسی حملہ بھی ہو تو بھی یہ ویسے ہی پلانٹ جو ہیں ویسے ہی پھٹیں گے جیسے ایک نیوکرل بوم پھٹتا ہے جبکہ پاکستان کا بینیفیٹ یہ ہے کہ یہ افسردہ جدہ یونیم جو ہے اگر اس پر کوئی روایتی حملہ ہو یا بوم سے حملہ ہو تو یہ ویسے نہیں پھٹیں گے یہ اس قسم کا کوئی بھی دھماکہ نہیں ہوگا جس کی وجہ سے پاکستان کو خطرہ نہیں ہے ہمارے پلانٹ سیو ہیں وہ صرف بوم کی وجہ سے جو دھماکہ ہوگا ہوگا ویسے یہ ایک ایز ایک کیمیکل ریاکٹ کریں گے اور کوئی اس کا جو ہے یونیم کا جو ہے وہ نیوکلئر ریاکشن یا چینج ریاکشن جو ہے وہ شروع نہیں ہوگا امریکہ بھی جو ہے وہ تقریبا نائنٹی فائف سے نائنٹی سیون پرسنٹ یا نائنٹی پرسنٹ یونیم جو آپ صورتہ کر رہا ہے لیکن وہ مشین کو ایسی مشین نہیں بنا سکا جو کہ کئی ہفتوں تک چلے اس کی مشین بھی چند گھنٹوں کے ہی قابل استعمال میں ہے پاکستان نے یہ مشین کیسے بنائی اس کے پر ایک ایلادہ ویڈیو بناوں گا وہ پاکستان نے ایک بزرگ میکینکس سے مددلی کیونکہ پاکستان انجینئرز بھی ویسی نہیں بنا سکتے لیکن ایک بزرگ میکینکس سے ہیلپ لی جس نے انہیں ایک ایسی مشین بنا کے دی جو کئی گھنٹے چل سکتی تھی اور اس کے بعد کئی ہفتے تک چلی ہو اور وہ مشین اور پاکستان اس مشین کو ویسے ہی ڈویلپ کر رہا ہے اور وہ ہر دبا کئی ہفتوں تک چلتی ہے اور جس کا پاکستان کو بہت زیادہ بینیفیٹ حاصل ہو رہا ہے اگلی ویڈیو اگلی جو چیز ہے وہ ہے یورنیم دھات یورنیم دھات جو ہے وہ امریکہ نے دریافت کی تھی یورنیم سے اس نے ایک ایسی دھات بنائی جس کے اوپر ایٹم بام کا بھی اثر نہیں ہوتا کسی بھی قسم کا روایت تھی بام تو اس کے اوپر اثر انداز ہوتا ہی نہیں ہے تو اس دھات سے اس نے ٹینک بنائے جو کہ اس نے عراق میں یوز بھی کیے جس کے بعد عراقی فوج کا حوصلہ وہ ٹوٹ گیا تو پاکستان دوسرا ملک ہے جو وہ دھات بنانے میں کامیاب ہوا ہے اور پاکستان نے کیونکہ پاکستان ابھی اس لیول پہ نہیں ہے اور کیونکہ اس کے لئے پاکستان کے پاس اتنا بجٹ نہیں ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ٹینک بنائے تو پاکستان اس کے لئے جو ہے پاکستان نے گولے تیار کیے ہیں ایسے جو ہے انٹی شکن ٹینک مزائل جو ہیں وہ بنائے ہیں جو اس ٹینک کو تباہ کر سکتے ہیں مطلب اس کا توڑ نکالا ہے پاکستان نے یہ دھات جو ہے وہ اب تک کی دنیا کی مضبوط ترین دھات مانی جاتی ہے اور اس سے بنے ہوئی کوئی بھی چیز جو ہے وہ انتہائی زیادہ مضبوط ہوتی ہے اور انتہائی زیادہ قابل بھروسہ ہوتی ہے اس لئے امریکہ نے یہ ٹینک بنائے جو کہ اس نے ایکسپیرمنٹ بھی کیا لیکن پاکستان نے جو گولے کیے بنائے گئے ہیں اس کا بھی ایکسپیرمنٹ ہو چکا ہے وہ ہمارے پاس موجود ہیں اور اس کے جو کچھ ٹیسٹ ہیں ہیلو سی پر کیے ہیں اور آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ پیشلے دونوں پاکستان کی کچھ ویڈیوز آئی تھی جس میں ان کے جو بکترز ہیں وہ بھی اڑ گئے تھے ایک بکتر جو ہوتا ہے کسی بھی آرمی کا محفوظ ترین جگہ پاکستان آرمی نے انڈینز کے بکتر بھی توڑ دیئے تھے اور اتنے زیادہ یہ قابل بھروسہ اور اتنے زیادہ کار آمد جو ہیں وہ نزائل تیار ہوئے تھے تیسرے نمبر پر جو چیز ہمارے پاس آتی ہے وہ ہے نیوکلئر بومز چھوٹے نیوکلئر بومز ٹیکٹیکل نیوکلئر بومز مطلب ہے کہ ایسے نیوکلئر بومز جو ایک بریف کیس میں بھی آ جائیں اور پاکستان نے امریکہ میں مطلب شرف نے اعلان کیا تھا کہ بھئی ہم نے ٹیکٹیکل یا چھوٹے سمال نیوکلئر بومز جو ہیں وہ تیار کر لیا یہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک کرٹیکل لیمٹ ہوتی ہے نیوکلئر بوم کی اس کے علاوہ اس لیمٹ سے نیچے جو ہے وہ نیوکلئر ریاکشن شروع ہی نہیں ہوتا جنہوں میں کوئی ایسا ملک نہیں ہے امریکہ بھی جو ہے وہ ٹیکٹیکل یا ٹیکٹیکل نیوکلئر بوم تو اس نے بنایا ہے لیکن وہ بہت بہت بڑا ہے وہ سمال بوم نہیں ہے وہ بریف کیس بوم نہیں ہے کہ ایک بریف کیس میں پانچ سات بوم آجائیں اور بریف کیس ہم کسی بھی ملک میں لے جائیں اور وہاں جا کے ہم تبائی پھلا دیں یا وہاں جا کے وہ بلاس کر دیں تو اس کے اوپر ہمارے ملک میں کوئی الزام بھی نہیں آئے گا کوئی نیوکلئر جنگ بھی شروع نہیں ہوگی کسی قسم کا کوئی مسئلہ بھی نہیں ہوگا اور ہم وہ ایسانی سے اپنے دشمن کی وارٹ لگا سکتے ہیں اپنے دشمن پر حملہ کر سکتے ہیں بینہ کوئی الزام لیے تو اس لئے پاکستان نے جب یہ نیوکلئر بنائے اور اس کے بعد جب دنیا نے کہا کہ نہیں نہیں ایسا نہیں ہو سکتا تو ہم نے نصر مزائل کا جب ٹیسٹ کیا تب دنیا جو ایک قسم کی مطلب ہے کہ بہت زیادہ خوف میں آگئی اور اس وقت امریکہ کو ایک ہی خوف ہے وہ ہے پاکستان کے سمال نیوکلئر ویپنز کیونکہ وہ ہم دنیا میں کہیں بھی بھی لے کے جا سکتے ہیں اس کے لئے ہمیں کوئی سی مزائل کی ضرور نہیں ہے ہم جہاز میں بیٹھ کے بریف کر سکتے ہیں بریف کیس جو ہے وہ ساتھ لیا اور وہ چھوٹے چھوٹے بال نماز جو ہے نا وہ بومز ہیں اور انہیں ساتھ لیا اور کسی بھی ملک میں جا کے جہاں چاہے ہم جا کے حملہ کر سکتے ہیں تو اس طرح امریکہ جو ہے وہ بہت زیادہ خوف میں ہے پاکستان کے ان نیوکلئر جو ٹیکٹیکل ویپنز ہیں ہمارے پاس جو اگلی چیز ہے وہ ہے نیٹ جو کہ ٹینکوں پہ یا فوجی سعود عثمان کو چھپانے کے لئے یوز ہوتا ہے آخر ایسی کیا چیز ہے کہ اس نیٹ کے جو پاکستان نے بنایا ہے اور جو دنیا باقی بھی ملک بنا رہے ہیں ایسا نہیں کہ نہیں بنا رہے لیکن پاکستان نے جو نیٹ بنایا ہے اس کا خاصیت یہ ہے کہ یہ ہزاروں ٹیمپریچر جو نا ہزاروں ڈیگری گیٹ کا جو ٹیمپریچر ہے وہ افزور کر لیتا ہے ٹھیک ہے کم از کم پاکستان کا جو اسٹم نیٹ ہے وہ پانچ ہزار سینٹی گریٹ کا جو ٹیمپریچر ہے اس کو ہینڈل کر لیتا ہے کتنا زیادہ ٹیمپریچر اس کو ہینڈل کر لیتا ہے یعنی کہ ایک بلکل سٹیلٹ انویزیبل چیز ہو جاتی ہے اس کو کسی ایرکرافت سے کسی بھی تھرمل چیز سے نہیں آپ ڈیٹیکٹ کر سکتے تو جو انڈیا نے جو نا تھرملز ریز اور یہ وہ یوز کی تھی لیے تھے اپنے وارڈرز پہ لگائے ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو نا ایرکرافت جدید ایرکرافت میں تھرملز سسٹم لگایا تو اس کا اپنے صرف ایک حل نکالا کہ وہ نیٹ لگا دیا جس کا وہ کچھ بھی نہیں کرتا اور وہ نیٹ جو ہے وہ تمام جو ہے وہ ٹیمپریچر وہ افزور کر لیتا ہے اور وہ ایک کچھ بھی نظر نہیں آئے گا اوپر آپ کو ایک جنگل کا جنگل ہی نظر آئے گا یا ریتلا میدان نظر آئے گا کیونکہ آپ نہیں دیکھ سکتے کسی بھی ریڈار میں کے نیچے کیا ہے کیونکہ ساری حرارت وہ تو نیٹ جو ہے وہ اپزورپ کیے بیٹھا ہوتا ہے تو آپ کو اگر یہ ویڈیو بسند ہے تو پلیز اسے لائک کریں شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اور میرا چینل ضرور سبسکرائب کریں نیکس ویڈیو کے لیے آپ کے لیے بہت اچھی اچھی ویڈیوز میں بنا کے لے کے آ رہا ہوں اگلے چند دنوں میں تینک یو اللہ پیز